حالکہ دیکھے ابھی بھی قیلے نے کہیں عوض کے نہیں کہے اوپی اسٹرنتہ تیس بجاتی سے نیچے دیتی ہے اس جبکی اجھے پوچصے ہم PLA زینجر م Rolle اور ملاتک پر Pro بجاتی سے بے دیکھے ان pick会ز سے ہی زندگل آپ ملاتک کھی اور ملات کھل اسو زیادہ میں 30 Old جنہوں کی راغouble جو ے شروع میں وجہ آلٹن میں کے جان ر worksheet کی چیلی آرٹن جان چے تم پوس Electric کی کوئی ملاتک بجاتی کے بجاج کے سٹاکس ہیں جہاں پہ آپ کو آؤٹ پر فرمنس دیکھنے کو مل رہی ہے میرے تین سٹاکس ہوں گے بجاج اوٹو کی بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے اس لئے اس کو نہیں بات کرتے اس چرچہ میں میرا فہلا سٹاک رہے گا بجاج ایلیکٹرکلز اس میں بھی ایک بہت اچھا رجان دکھائی دے رہا ہے اور میرا ماننا ہے کہ ادھر سے اپ سائیڈ اور بھی دیکھنے کو مل جانی چاہیے اگر کوئی انویسمنٹ کے ساتھ سے لیتا ہے تو 255 کا سٹاک لس رہے گا اور ایزیلی آپ کو 353 75 کے ٹارگیٹس اگلے دو مینے میں دیکھنے کو مل جانے چاہیے دوسرا رہے گا بجاج فینائنس جو آپ نے بات کی بجاج فینائنس بہت ہی بہترین چارٹ پیٹن ہے پر ان لیوز پہ بائے کرنے کی سلا نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے بہت سٹوپینڈیس ریلی دیکھی ہے قریبا پچھلے دیڑ مہنے میں ساڑھے ساتھ آزار سے ساڑھے گیار آزار تک یہ سٹاک چلا گیا ہے تو ایدھر میرا ٹیلنگ سٹاپ لس کا استعمال کرنا چاہیے جن کے پاس ہے ابھی ٹیلنگ سٹاپ لس دس آزار پاچھو پہ رہے گا اس کے نیچے ڈیلی کلوزنگ بیسس پہ اگر آتا ہے سٹاک تبھی بیشنے کی سلا ہوگی بجاج فینسر تیسرا سٹاک رہے گا جہاں پہ یہ نظر رہنی چاہیے اور ایدھر بھی ایک اچھا روجان دکھائی دے رہا ہے ایدھر بھی ابھی فیلال ٹریڈنگ کرنے کی سلا ہوگی کیونکہ ایک اچھا کانسلوریشن دکھائی دے رہا ہے تو ٹو ایٹ ون زیرو کا استعمال کر دو دنوں کا ٹریڈ انیشیئیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو دو دنوں میں قریباً ٹوئیٹی نائن ٹوئیٹی نائن فیفٹی کے لیول دیکھنے کو مل جانے چاہیے جلدی سے فارما شروع میں دیکھئی آج کا استعمال پر چھوٹے مجلے فارما شروع میں تیجی دیکھنے کو ملے یہ کیرن کلیز ڈرگز، ایلڈر فارما، پیڈابولک ڈرگز، کیپلین پوائنٹ، ڈسمن فارما اس میں آپ دیکھئے ایک ٹرین ڈسمن فارما میں لگتا ہے خردائی دیکھنے کو ملیے کلیز ڈرگز میں لگتا ہے تیجی پیڈابولک ڈرگز دیکھئی ہے 8 روپے کا شیئر ہے لیکن لگتا ہے تیجی دیکھنے کو لیے کیا اس میں سے کوئی شیئر پسند ہے آپ کو یا اس کی علاوہ کوئی فارما شروع آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ریٹن دے سکتا ہے منی جی آپ نے جس سٹاک کے نام گنوڑا ہے ان میں سے دو سٹاک مجھے پسند آتے ہیں چارٹ کے پیٹن کے سب سے پہلا ہوگا کپلین پوائنٹ جہاں پہ ایک اچھا بیس بیلڈنگ ہو کیا ہے قریباً جینیوری سے اب تک ایک اچھا بیس بیلڈنگ فرمیشن ہوئا ہے اس کے بعد یہ سٹاک اچھا روزان دکھائی دے رہا ہے میرا ماننے کی ادھر سے یہ ایزیلی 1450-1500 تک جانے کی شمتہ رکھتا ہے اور اس کے لئے سٹاپلوس بہت نزدیک ہے جو کی 1150 کا ہے تو ریسٹو ریوارڈ ریشو میں یہ بھی فٹ بیٹھتا ہے دوسرا سر رہے گا ڈشمن دوسرا سر رہے گا ڈشمن میں تھوڑے سی چھوٹی اہودی کے ساتھ سے انویسمنٹ کرنی کی سلا ہوگی جیسے اوپری سطروں سے ہمیں تھوڑے سی بکوالی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اگر ابھی کوئی انویس کرتا ہے تو 155 کا سٹاپ لوس اور ٹارگیٹ ہی لیے 170 دوسرا سر رہے گا ڈشمن فرمیشن کو پسند ان کو لگتا ہے اچھا اچھی مضبوطی دیکھنے کو مل سکتی ہے 170 تک او لکش مان کے چلنے اس نے کا پسند ان کو لگتا ہے پندر سوڑ پیتا کا لکش دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی سارے لگتا ہے نتیجے اور بھی پیرامر انٹرپائزز کے نتیجے بھی آئیں 2301 کلو کا کمپنی کا منافعہ آیا ہے شیئر میں دیکھے کر بھی بھی ہلکی سے مضبوتی دیکھنے کو ملیں ایسے ہی کچھ نتیجے آنے والے ہیں جس کی امید کی جارے کہ بہتر نتیجے ہو سکتے اور اسی بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سمیت جوٹ چکے ہیں سمیت تھوڑا یہ مسکل کام ہوتا ہے ایک ایسا شیئر نکالنا جس کے نتیجے بہتر آ سکتے ہو لیکن اب تک آپ نے کئی سارے کمپنیوں کے نتیجے بتائیں جس کے نتیجے بہتر دیکھنے کو ملے آج کون سی کمپنی چون کے لئے کیا ہے جس کے نتیجے بہتر دیکھنے کو مل سکتے ہیں شکریہ منیش آج جو کمپنی چون کے لئے ہیں دیری سپیس سے ہے امنگ دیری اس کے نمبرز زلدی آنے والے ہیں چار اگستو کمپنی کی بیٹھا ہے تین اگستو کمپنی کے نمبرز آنے اور نمبرز میں ایک اچھے ہاں کڑے آنے کی امید لگائی جاری ہے قریب قریب پانچ پرشنٹ کے آس پاس آپریٹنگ مارجن جو وہ بڑھ سکتے ہیں استعمائی کے اندر انپوٹ کاؤز جو وہ سٹیپلی فال ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ کمپنی کے استعمائی کے نمبرز کے اوپر آنے کی امید لگائی جاری ہے دوسرا منافع بھی قریب قریب دو گنا ہو سکتا ہے استعمائی کے اندر کمپنی آگے آئے فرینڈ پر بھی کمپنی نے ایک اچھی گروہ دکھائی ہے اور انپوٹ کاؤز جو ایز آؤٹ ہوئی ہے اس کا ابھی امپیکٹ کمپنی کے اوپر رہے گا کمپنی نے اپنی جو انٹریسٹ کاؤز تو اس کو ریڈیوز کیا جس کی ویسے نیٹ پروفٹ مارجن قریب قریب دو پرسنٹ استعمائی کے اندر بڑھ سکتے ہیں چھ پرسنٹ قریب آپریٹنگ مارجن اور دو پرسنٹ قریب قریب نیٹ پروفٹ مارجن بڑھنے کا انمان لگا جارہا ہے انپوٹ کاؤز کا امپیکٹ اور انٹریسٹ کاؤز کا امپیکٹ صاف طور پر کمپنی کے باٹم لائن کے اوپر ہوگا اور ساتھی ساتھ کمپنی نے یہ بھی صاف کہ دے پشلی با کچھ ایک capacity edition بھی کی تھی ایک ریپورٹ ہے اور ان کا اماننے کری پشتتر روپر تک کی چالوی شیر آنے والے سے ہمیں دکھا سکتا ہے تو کہنے کہ پشتر روپر تک رلکس دکھنے کو مل سکتا ہے شیر دین کے اوپری دستر کے آس پر تیٹ کر رہا ہے کیا راہ ہوگی کہ ان اومانگری پر تکنیکلی بات کا نتیجہ تو کافی بہتر دکھنے کو مل سکتے ہیں منافع قریب دو سو پرسنٹ مطلب منافع سو پرسنٹ دکھنے دھگو نہ ہوتا وہ دکھ سکتا ہے کیا راہ ہوگی آپ کی اومانگری پر اومانگری میں چانٹ پیٹن کو ایک خاص دکھائی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا اپ ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے پر اس میں ریزیسٹنس 75 کا بہت امپورٹنٹ ہے یہ 75 کے اوپر اگر کنسسٹنسلی کلوز ہوتا ہے تو 82-85 آپ کو جل سے جل تارگیٹ دیکھنے کو مل جانے چاہیے 82 لسٹنگ ٹاپ ہے تو اس کے اوپر اصلی بریک آؤٹ ہوگا تو ٹرینڈنگ کے لیے سے 75 کے اوپر بائی کرنا چاہیے 72 کا سٹاپ لاؤس اور 82 کے ٹارگٹ 75 تک کلکش مانکہ چلنے کیران ویسے بھی فرسٹ کول کی بڑا ہے 75 تک شیئر جاتا رہا دی سکتا ہے دین کے اوپر جو ستر کے آس پاس 6% کے مضبوطی قصد کر رہا کیران کئی سارے سیکٹرز میں نے بتایا ہے سٹاکس میں نے بتایا ہے جس پہ آپ نے اڑا دی اب آپ دو ایسے شیئر بتایا ہے جہاں بہتر ریٹن دیکھنے کو مل سکتا ہے جو بلند فوڈز میرا پہلا سٹاک رہے گا جس پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے سٹاپ لاؤس ٹویل فیفٹی کا رہے گا ٹارگٹ ٹویل نائنٹی ٹو کے رہیں گے آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دوسرا ہوگا کری انڈسٹریز جہاں سٹاپ لاؤس ٹری سکسٹی ٹری کے رہنے چاہیے اور ٹارگٹ ٹری ٹیٹی سیمنٹ کیا اسپیکٹر میں تھی تو جو بلند فوڈ بکس ایک ایسے شیئر ہوگا جس میں اچھی مضبوطی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ یہ انڈسٹریز بھی شیئر جو ہے کیان کو پسند ہوئے اچھی مضبوطی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیان شکریہ آپ کا ٹو فیپٹی شیئر میں آپ کے ساتھ میں ہم نے پچاس شیئر ہوگی چرچہ کی بکت ایک بیڑک کا بیڑک بزار دیکھنے کو ساتھ جوریں گے رایدہ بازار میں کیا حل چل دیکھنے کو مل ہے تو گناہ نے دیکھا ہے کہ اوپری اصطر سے بازار کمزور ہوا ہے تھوڑا اوپری اصطر سے منافع بسواری دیکھنے کو ملے گیا تب تک کے لیے مسکر